بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ بہت گہرا یارانا تھا وہ ہر جگہ ہر وقت اس وزیر کو اپنے ساتھ رکھتا مگر وہ وزیر کی ایک عادت سے بہت تنگ تھا کہ وہ ہر اچھے یا برے کام اور واقعے پہ کہتا تھا کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر نے کہا کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی بادشاہ کو یہ سن کر بہن غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور اسے مزاق سوج رہا ہے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی غصے میں آکے بادشاہ نے وزیر کو کتھانے میں ڈال دیا کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جنگل میں شکار کلنے گیا اور ایک ایسے ظالم قبیلے کے ہاتھ چڑ گیا جو ہر سال ایک انسان کو اپنے دیوتا کے آگے زبا کر دیتے وہ لوگ بادشاہ کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار نے بادشاہ کو دیوتا کے آگے زبا کرنے کا حکم دے دیا جب زبا کرنے لگے تو دیکھا کہ بادشاہ کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس قبیلے کے سردار نے یہ کہتے ہوئے بادشاہ کو چھوڑ دیا کہ ہم کسی ایسے انسان کی قربانی نہیں دیتے جس میں کوئی جسمانی عیب ہو اور تمہارے انگلی کٹی ہوئی ہے اس لئے تم اس قربانی کے قابل نہیں اور بادشاہ کو ازاد کر دیا بادشاہ کی جان میں جان آئی جب وابس آیا تو سیدھا کے دھانے میں وزیر کے پاس گیا اور کہا کہ آج مجھے تمہاری بات سمجھ میں آئی ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کے دھانے میں ڈالا جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ اس میں بھی ہدا کی کوئی حکمت ہوگی تو اس میں کیا حکمت تھی وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اگر مجھے کے دھانے میں نہ ڈالتے تو یقینا شکار پہ بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتا اور اس قبیلے کے ہاتھ لگ جاتا اور آپ تو انگلی کا عیب ہونے کی وجہ سے بچ جاتے مگر مجھے وہ لوگ زبا کر دیتے یہ سن کے بادشاہ نے وزیر کو ازاد کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ یقینا تمہاری ازادی میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی اللہ پاک جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے آپ اس وقت جس حال میں بھی ہو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو کسی بھی نقصان پر اللہ سے شکوانہ کیا کرو البتہ اللہ سے دعا ضرور کیا کرو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس دنیا میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں